مہنگائی اور بھاری بجلی بلوں کے خلاف جماعت اسلامی پی ٹی آئی سمیت اپوزیشن اتحاد کی احتجاج کی کال اسلام آباد جانے والے راستے بلوگ میٹرو سرویس ٹیشن بند مختلف حقامات پر تین ہزار پولیس اہلکار تائنات کئی کارکن گرفتار پنجاب میں آج سے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ حکومت نے دفعہ ایک سو چوالیس کی وجہ دہشتگردی کو قرار دے دیا وزیر اطلاع پنجاب آزمہ بخاری کے مطابق جو جماعت دوہزار چودہ سے سڑکوں پر ہے تین دن گھروں میں آرام کر لے پی ٹی آئی کے اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت پر حکومت نے عدالت کو صاف انکار کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹن تحریک انصاف کو آج وفاقی داروحل حکومت میں احتجاج کی اجازت دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا جسٹس سمن رفت امتیاز نے ایڈبوکیٹ جنرل اسلام آباد کو کہا کہ آپ پی ٹی آئی کو پیر کو احتجاج کی اجازت دے دیں ایڈبوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ معلوم نہیں پیر کو کیا حالات ہوں گے اگر جماعت اسلامی کا دھرنا طویل ہو گیا تو پھر اجازت نہیں دے سکتے اگر عدالت نے آرڈر کرنا ہے تو کر دے ہم اجازت نہیں دے سکتے کارکونوں کو کہتا ہوں کہ مینج کریں اور دھرنے میں پہنچیں امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحبان نے اسلام آباد دھرنے کے لیے پیغام جاری کر دیا بولے عوام کی طاقت کو کنٹینر لگا کر نہیں روکا جا سکتا ہم پر امن رہنا چاہتے ہیں ذمہ داری حکومت پر آتی ہے کہ وہ کیسے امن قائم رکھتے ہیں تمام نمائندگان کو کہتا ہوں کہ جہاں رکاوٹ ملے وہی دھرنا دے دیں ایک دھرنے کو کئی دھرنوں میں تبدیل کریں گے عمران خان نے فوج سے نیوٹرل ہونے کا مطالبہ کر دیا بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کے مطابق عمران خان نے ملاقات میں کہا کہ فوج پاکستان کی ریڈ کی ہڈی ہے نیوٹرل ہو جائے اڈیالہ جیل آمد کے موقع پر علیمہ خان بولی آج جیل میں ہمارے وقلہ کو اندر جانے نہیں دیا گیا جج صاحب کو پولیس والوں نے بتایا کہ وقلہ نہیں آئے اور جج صاحب سماعت برخواست کر کے کمرہ عدالت سے چلے گئے عمران خان نے کہا کہ موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج آمنے سامنے ہو عمران خان نے چیف جسٹس سے پی ٹی آئی سے مطلق کیسز سے دستبردار ہونے کی درخواست کر دی سابق وزیراعظم عمران خان نے سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے درخواست کی کہ وہ کسی ایسے بینچ کے سربراہی نہ کریں جو ان کی ان کی اہلیہ بشرا بھی بھی خاندان کے کسی فرد پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کانسل سے مطلق معاملات کی سماعت کر رہا ہے آزمہ بخاری کی جالی ویڈیو سے تظلیل کی گئی ایک مخصوص سیاسی جماعت مسلسل پروپیگنڈا کر رہی ہے ڈیپ فیک ویڈیو کے کرداروں کو بے نقاب کریں گے پروپیگنڈے کے خلاف بھرپور آپریشن کیا جائے گا نولی کے خواتین کی پریس کانفرنس وزیر مملکت شیزا فاطمہ نے کہا کہ سیاسی حت کنڈوں کے طور پر خواتین کو استعمال کرنا کسی کو زیب نہیں دیتا باتیں ریاست مدینہ کی کرتے ہیں پھر عورت کی تظلیل کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ڈرامانگار خلیل الرحمان کمر کو ہنی ٹریپ کے بعد اغواہ کرنے کے کیس کی ملزمہ آمنہ عروج چار روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے عدالت نے ملزمہ سے استفسار کیا کہ آپ نے خلیل الرحمان کمر کو اغواہ کیا تھا جس پر ملزمہ نے کہا کہ میں موڈلنگ کرتی ہوں اور میں نے ہی خلیل الرحمان کو بلایا تھا خلیل الرحمان کمر کے ایٹی ایم کے ذریعے دو لاکھ ستاسی ہزار روپے نکالے تھے عدقار تاہر انجم پر تشدد کرنے والی پی ٹی آئی کارکن کو جیل بھیج دیا گیا پولیس کے انیلا ریاض کے جسمانی ریمانڈ کے استعداد مسترد عدقار کے انیلا ریاض کو معاف کرنے کی بھی اطلاعات کال ریکارڈ سامنے آنے پر معاملے نے نیا رخت اختیار کر لیا پولیس نے تاہر انجم اور انیلا ریاض کے درمیان پچاس سے زائد کالز کا سراغ لگا لیا پولیس ذرائع کے مطابق پتہ چلا کہ انیلا ریاض رات ایک سے تین بجے تک تاہر انجم کے گھر موجود تھی وقوعہ کے روز انیلا ریاض اور تاہر انجم کے درمیان ایک دردن سے زائد کالز ہوئیں انیلا ریاض نے بیان دیا کہ پی ٹی آئی میں عہدہ لینے کے لیے سب کیا جبکہ نون لیگ کلچرل ونگ کے صدر تاہر انجم بھی پارٹی میں اپنا گراف بہتر کرنا چاہتے تھے معاشی مشکلات کے شکار پاکستان کے عوام کے لیے مسائب میں مزید اضافہ نئے مالی سال کے مسلسل چوتھے ہفتے بھی مہنگائی میں اضافہ ہفتہ بار مہنگائی سفر آشاریہ ایک سات فیصد مزید بڑھ گئی پاکستان ادارہ شماریات کی ریپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں انیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ایک ہفتے میں چکن، لیسن، دال چنہ اور انڈے مہنگے ہو گئی بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کیلئے پاکستان کے ٹیسٹ سکارڈ پر ہتنی مشاورت آئندہ ہفتے کو اہم کھلاڑیوں کا ٹیم میں جگہ بنانا مشکل زرائع کا کہنا ہے کہ ریڈ بال ہیڈ کوچ جیسن گلسپی کی پاکستان گاپسی پر ٹیسٹ سکارڈ کو فائنل کیا جائے گا زرائع کا کہنا ہے کہ محمد حریرہ اور صاحبزادہ فرخان کو ٹیسٹ سکارڈ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے فہیم اشرف، وسیم جونئر، سائم ایوب اور نومان علی کا قومی سکارڈ میں جگہ بنانا مشکل ہے